ایٹینیتھ ایمنٹمنٹ کے بعد لیبر سبجیکٹ پروینسز پر ڈیوالو ہو گیا آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں یہ کیا کیا نئی ذمہ داریاں کیا کیا آئی ہیں آپ کے پاس دیکھیں اب اگر کانسٹیوشنلی اور لیگلی دیکھا جائے تو اب یہ پروینچل سبجیکٹ ہے اور تمام کی تمام پالیسی سے لے کر لاز اس کی امپلیمنٹیشن اور سارا کچھ یہ اب صوبوں کی ذمہ داری ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پروسس ڈیوالوشن کا پروسس آل مست کمپلیٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ چیزیں جو مرکز سے صوبوں میں آنی تھی جو نہیں آئیں اس کے علاوہ جہاں تک صوبوں نے جو کام کرنا تھا یا خاص طور پر پنجاب حکومت نے جو کام وہ کام ہمارے سارے کمپلیٹ ہیں ہم نے ان کو اپنے طور پر ان کو پروینچلائز کرنا ہے لیکن وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں رہے چیزیں یہ ایک مرکز لیول پر فیصلہ کرنے والی بات ہے پنجاب اس کے لیے کنٹسٹ کر رہا ہے بلکل جتنا میرا خیال ہے پنجاب لڑ رہا ہے میرا خیال ہے اور کوئی شاید جتنا وہ کری نہیں رہا ہوگا عدالتوں میں انٹر پروینچل کوارڈینیشن منسٹری میں سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی میں ہر جگہ جو ہے نا اور ہر سطح پر یہ بڑی پرزور طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے کچھ عرصے میں جو ہے نا یہ بالکل فیصلہ ہوں گا یہ پیٹرول پمپوں کے اوپر بھی ناپ تول بھی لیبر ڈپارٹمنٹ میجر کرتی ہے اس کو انشور کرتی ہے کہ پورا ناپ تول کے ساتھ میجیمنٹ پوری دی جائے وہ بھی روز انسیڈنسز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم ایڈنٹیفائی کا آپ لوگ ہی پکڑتے ہیں بڑا ہم تو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ جی پکڑے گئے سیل کر دیے گئے لوگ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے پریکٹس دیکھیں یہ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل کریکٹر ہوتا ہے اصلا ہم کہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے اگر ہم سچ بولیں گے سارے کے سارے تو پھر شاید ہم یہ کام نہیں کریں گے لیکن ہم ابھی ایسی نیشن ہم اس لیول پر نہیں پہنچے تو جو ایمپلیمنٹیشن کا میکنیزم ہے اس کو اس میں بار بار انٹروین کرنا پڑتے ہیں آپ ان کو سزا کیا دیتے ہیں جب آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کچھ چیز ایسی ہم وہ قانون کے مطابق دیکھیں کانون کے اندر اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی سزائیں ہیں کوئی ڈیٹرینٹ افیکٹ ہے ہی نہیں ان کا کوئی کہتا ہے پکڑے گئے تو ٹھیک ہے نہیں پکڑے گئے وہ بھی ٹھیک ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ میرا خیال ہے ہر سے اس کو میں کہوں گا جب چلان ہوتا ہے تو چلان عدالت میں جاتے ہیں اور آگے پھر یہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب ہے دس ہزار روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک فائن ہو سکتے ہیں میکسیمم فائی فیفٹی ساؤزنڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں ویری کرتا ہے ہر افینس پہ ویری کرتا ہے تو اب عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا جرمانہ کرنا ہے یا کتنا وہ کرنے اکرامیکلی اس کے لیے جو کاؤسٹ ہے جو اس کو بینفٹ ہے یہ پینلٹی آپ امپوز کرتے ہیں وہ اس کے پروپورشنل ہے آپ کے خیال میں جی بالکل ہے کچھ تو جو اپنا ہیں وہ پروپورشنٹ ہیں لیکن ایٹینٹ امینڈمنٹ کے بعد اب ہم نے یہ ساری امینڈمنٹ جو ہے وہ کر کے اسمبلی میں ہم نے لاز بھیجوائے ہوئے ہیں اور فائنل سٹیجز پہ ہیں انشاءاللہ اسمبلی ان کو منظوری دے گی تو اس کے بعد ان کو ہم بالکل باقی لوگ دیکھ کے دریں ان کو سوچیں دو دفعہ کرنے سے پہلے سزا تو ایسی ہونی چاہیے یہ چلان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کا ایک تو افیکٹ اس کو پرسنل ہی ہو دوسرا اس کا ڈیٹینٹ افیکٹ بھی ہو تو ہم اس کو اب اس میں جانا وہ لاز کی جو امینڈمنٹ آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے چائل لیبر اللاوڈ ہے پنجاب میں نہیں بلکل نہیں کیوں پھر چل رہی ہے بی بی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں میں اس کے دو تین فیکٹرز ہیں آپ لاکھوں کسی بھی لاکھوں ویکیوم میں ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ چائل لیبر کا جو کنسپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ بچہ کام کرے ہی نا بالکل اصل میں چائل لیبر یہ نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہے فیکٹریوں میں مزدوریاں کریں بچے کرتے ہیں وہ بلکل کرتے ہیں میں بلکل اسے انکار نہیں کرتا لیکن میں آپ کو ایک کنسپٹ بتا رہا ہوں کہ چودہ سال کی عمر تک کے بچے کو کسی ایسی جگہ پر کام نہیں کرنا چاہیے نمبر وان جو ہیزرڈس ہو نمبر ٹو شام کے بعد اس کو کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے جو تعلیم کا ٹائم ہے اس کو اس کو حرج نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کی فیزیکل ہیلتھ اور یہ اس کو جو ہے نموٹی جو ہے باقی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر صبح صبح بچے جو ہے وہ جا کے پہلے اخبار بھیجتے ہیں اس کے بعد اپنے سکول جاتے ہیں اور اسی طرح اور سافٹ جگہوں پہ جا کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں انفرشنیٹی پاکستان میں چائیڈ لیبر کو یہ بھی ایک مطلب اور انگی دیا گیا ہے کہ بچہ کوئی بھی کام نہ کرے حالانکہ مطلب ہے یہ اس قسم کے سافٹ کام کرنے میں اور اس میں لا کے تحت جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے باقی جو فیکٹریوں میں جہاں تک بچے کام کرتے ہیں وہ ہم نے سختی سے اس کی جو ہے نا وہ گومنٹا پنجاب نے پابندی لا کے تحت لگائی ہوئی ہے اور جہاں بھی ہمیں اس چیز کا معلوم ہوتا ہے دیکھیں لا کے تحت تو لگی ہوئی ہے اور کیا آمد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کسی فیکٹری میں بچے کام نہیں کر رہے پنجاب میں میں آلموسٹ آپ کو تو میں ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ میں آپ کو یہ بہت بڑا دعوی آپ کیا رہے ہیں سارے شہر کے سامنے بلکل کہ یہ بچے جو ہے فیکٹریوں میں وہ کام جو ہماری ریگولر اجسٹر فیکٹری ہیں وہ اس میں کام نہیں کرتے باقی مطلب ہے جیسے میں نے آپ کو ارز کی ہے ایک ہمارا غریب ملک ہے ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے ہم یہ ہمارے لئے بڑا آسان کام ہے کہ ایک بچہ کہیں بھی کام کر رہے اس کی عمر چودہ سال سے کام ہے بارہ تیرہ سال ہے ہم اس کو کہیں یہاں سے یہ اس کو کام سے ہٹا دیں اس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں اس بچے کو اگر وہ ایک فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے یا وہ ایک سافٹ کام کر کے کر رہے تو ہم اس کو کیا آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں یہ ایک بہت بہت سوال اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے نا جی دیکھیں اس کا جواب جو ہے اس کے جواب کے لئے پھر بہت سارے فیکٹرز ہوں گے یہ اس کے لئے صرف لیبر ڈپارٹن نہیں ہوگا اس میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی آپ کے شامل ہوں گے آپ کی لیبر مارکیٹ کیا آپ کی پوری اڈلٹ جو اس وقت لیبر ہے کیا وہ ساری کی ساری لیبر مارکیٹ میں امزابڈ ہے وہ بھی نہیں ہے لیرزگاری اتنی زیادہ ہے پھر غربت اتنی زیادہ ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ لوگ کوئی انٹر ڈپارٹمنٹل آپ کی کوارڈنیشن ہے کہ ان بچوں کو فیکٹریوں سے نکال کے اس پورنوں تک ہم نے کیسے پہنچانا ہے میں آپ سے کانٹرل پیس میں پوئی تو کیا یہ ہمارے جو اردگیت ممالک ہیں کیا وہاں پہ چائیڈ لیبر ختم ہوگئی ہمیں تو ہمیں اپنی فکر ہے ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہے ہمیں اپنی فکر ہے تو ہم نے یہ چائیڈ لیبر کو ختم کیا ہمیں لوگ کو کوئی اور نہیں مانے گا یہ بات کی ختم آپ نے کر لیا ہمیں اگر یہ اپنی فکر نہ ہوتی تو ہم شاید یہ لائنہ بناتے لیکن ہمیں فکر ہے ہمیں اپنی اگری جنریشن کی فکر ہے آپ کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو فیکٹریوں سے اٹھا لیں اور سکول میں ڈالیں دیکھیں انسینٹیو سب سے بڑا انسینٹیو یہ ہے کہ تعلیم اس وقت پنجاب مفت ہے کتابیں بھی مفت ہیں آپ نے خود ہی ابھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہائیلائٹ کیا تھا کہ ایک فائنانش کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں فیملی کی طرف جو حالات لوگ کے برے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہے ہر فیملی کے لیے بچے کو مزدوری پہ لگانے کے لیے تو وہ اب یہ میٹ کریں ویلیو آپ لوگ میٹ کریں ان کو کہ یہ کس طرح آپ خالی ہے کہ ایڈوکیشن فری ہے وہاں پہ ڈال دیں ان کو دیکھیں یہ کچھ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے اگر ہر ذمہ داری اگر سٹیٹ اگر وہ اٹھائے تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ انڈر دی پریزنٹ اکنامک سنیریو شاید یہ پاسیبل نہیں ہوگا آل دو سٹیٹ یہ ذمہ داری بھی اٹھا رہی ہے اور ایڈوکیشن فاؤنڈیشن پنجاب جو ہے یہ حکومت کی پالیسی کے مطابق جہاں بھی ایسے بچے موجود تھے ان کو وہاں سے نکال کے ان کو سٹائپن بھی دے رہی ہے بٹ آنفورچنیٹلی ہمارا جو اویرنس کا لیول ہے ہمارا جو لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں ایسی ایسی اس پہ رہ رہے ہیں کہ ان کو یہ انسنٹیو دینے کہ باوجود وہ تعلیم کو اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے بچوں کو یا نہ وہ اسکول میں لاسکے